اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کا انتظار کر رہا تھا لیکن ویٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کا جو 2022 تیس کا سکیجولر ٹیس سیریز کا وہ ختم ہو اس کے بعد ایک کمپریہنسیف سی لمبی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ پاکستان سے کہاں غلطیاں ہوئیں کون کون سے پلیئرز تھے جن کو تھوڑا سا مور پوزیٹیف کھلنا چاہیتا تو اسی سسلے میں آگ پاکستان اور نیزیلینڈ کا ٹیس میں سیریز ختم ہوئی اور پاکستان نے سیریز ڈرو کر دی جو کہ ہوم پہ بلکل بھی اچھا زیاد نہیں ہے کہ پاکستان ڈرو کھیلا اس کے پہلے ہم وائٹ واش ہوئے تھے انگلینڈ سے بہتا ہری کیاپ کرتے ہیں کہ پاکستان جو یہ دوزار بائیس تائیس انفیکٹ دوزار اکیس سے جو ٹیس سٹارڈ ہوئی پاکستان نے مالک میں جائے کھیلنا تھا اور پاکستان نے کیا ریزل پروڈوس کیا ویشنڈیز ہم ایوے گئے ہمیں وان آل سیریز سکیر ہوئی بنگاندش ہم آئے ہم سیریز جیتے ٹیس سیریز سرلنکا میں ہم میرے خواہ سے وان آل ہم نے کیا پھر اس کے بعد تین سیریز پاکستان کی لگتار تھی آسٹریلیا نے ٹور کیا ہمارا اس کے بعد انگلینڈ نے ٹور کیا اور اس کے بعد ہمارا ٹور بھی نیوزیلینڈ سے فینش ہوا ہے جو کہ سال کا پہلے ٹیس سا ہم ڈرو کرنے میں کامیاب ہوا جائے لکھلی قسمت تھی صرف راز کے ساتھ لیکن دوڑی سی ڈیبیٹ کی جائے تو ہوم سیریز ہم نے کھیلی ہیں ایک بھی ہوم میچ ہم جیت نہیں سکے جو کہ بہت زیادہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ بھی ہے اور ورنگ سائنگ بھی ہے کہ اپنے ملک میں آپ کو فوراں سوائل کے پلیئرز جو ایک ٹائم پر پاکستان کو ٹکن نہیں جیتا دوبائی ہو یا شارجہ ہو ہمیں دیکھا کہ کس طرح ہم نے ٹگنی کا ناج نچایا ہے اسی ٹیموں کو اور وہ ہمیں 3-0 وائٹ واش کر کے امبیرسن طریقے سے جائیں انگلنڈ کی گھر بات کروں اور نیوزیلینڈ نے بھی کسر نہیں چھوڑی تھی وہ تو قسمت کے لاسٹ فرس ٹیسٹ میں بیڈ لائٹ ہو گئی اور ابھی اگر یہ تین چار اور ہوتے تو ہمارا ٹیل انڈر شہری سروائز دونوں طرح زیادہ جا سکتا تھا لیکن چانسز نیوزیلینڈ کے بہت زیادہ کبھی بیچ میں ایک یہ سوالیاں نشان ہے کہ لوگ اس پر ڈال دیں گے کپتانی کے فرائض بابر آزم انجام دے رہے ہیں تھوڑا سا جو پوائنٹ میں ڈیسرز کروں گا فرس ٹر فال ویورس کے لیے جو بھی دیکھ رہا ہے کہ بابر آزم کو کبھی بھی میں ایک از اپلیئر دیکھوں تو ہیس اپلیئر وائلڈ کلاس پلیئر کوئی اس میں دور آئے نہیں ہیں سٹوک رینجی ہے مومنٹم ہیس گیند ویڈا ٹائم لیکن ایز اپلیئر کپٹن جو زیادہ اور بابا کو بہت فالو کرتے ہیں لیکن پلیئر ہے ہمارے ہیرو ہیں ہم سب کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے وہ ٹیم میں ہو جو اچھا کر سکے لیکن کبھی بھی اس اپروچ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے کہ جو پلیئر بہت ہی اچھا کھیل رہا ہے اس کو آپ کیپٹن بنا دیں بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے ویرات کولی کا ہم نے دیکھا کہ سٹار بیٹسمن ہے کیپٹن ہو چاہیے کیپٹن شی جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹریٹ ہے لیڈرشپ ایک ڈیفرنٹ ٹریٹ ہے ہر ایک اچھا بیٹسمن یا بولر اچھا کیپٹن یا لیڈر نہیں ہو سکتا یہ چیز سمجھنے کی ہے پتہ نہیں یہ کیا مائنٹسٹ بنایا ہے کہ جو اچھا کھیلتا ہوگا چاہیے وہ بیٹسمن اور بولر اچھا کیپٹن بنا دوا یہاں سے تینک ٹین آپ کا آتا ہے کہ کیا آپ کو آئیڈیاز چاہیے کیا آپ کی تینکنگ کیپ آن ہے کس ٹائم پر کیا ڈیسین لینا ہے بابر کا انفرشنٹی جو دیکھا گیا ہے جو میرا پرسپشن ہے ٹوٹلی ون ڈیمنشنل کیپٹن کوئی اچھے ٹائم پر اچھے بہت سی جگہ ہم نے دیکھا کہ بابر کے غلط فیصلوں سے ہیں میں اچھا رہے ہیں چاہے وہ ایشیا کا فائنل ہو ویلڈ کپ دوزار اکیس ہو ویلڈ کپ دوزار بائی سو سٹریج ٹائم پہ جو ڈیسین لینے چاہیے تھے وہ بہت سمجھے نہیں لیے اور پاکستان کو میچ کاؤسٹ گیا اگین ریپیٹ کر رہا ہوں اس اپلیئر ہی انڈاؤٹی ایک ونڈرفل کلاس ہے ایک ونڈرہ ایک ونڈرمس کی وجہ سے انہوں نے کافی لوگوں کہا تھا کہ let me take some time تو ہم نے بھی کہا نیا کپتان نے ٹائم دینا چاہیے لیکن you can't say that کہ جو بھی آپ کا اچھا بیٹر ہوگا آپ کپتان آزر علی پہلے آئے تو ان کے بھی میں کافی خلاف تھا کپٹن سی کے کپٹن سی کے مٹی کر میں نظر آتا ہے جو لیٹ فرم دہ فرنٹ کریئے اٹیکنک ٹکٹ کے لیے ایک تو بابر کا مائنڈسٹ بہت ڈیفنسیف ہے بہت زیادہ شیل میں چل جاتے ہیں سرفراد ہمارے سامنے ہیں چیمپنس ٹوفی کے وینر یونس خان ہمارے سامنے ہیں سے پہلے امیران خان تھے جو آپ کو late from the friend دکھایا اور ٹائٹل جتوائے he should be the captain ڈیرن سیمی تھی اپنا کوئی رول نہیں تھا دو دفعہ جیتا ویسٹر ڈیز اسی طرح بہت دا کپتان ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی تین پوٹ نہیں ہوتی پرسنل ریکٹس نہیں ہوتے لیکن وہ از ای ٹیم کو بڑا یونٹی اور لے کے چلتے ہیں تو بابر آزم اگر فرنچائز کی بات کر رہے ہیں تو کراچی میں بھی اتنے سوٹیبل ثابت نہیں ہوئے اور اب وہ پشاور ظلمی جا رہے ہیں تو اس نوٹ نیسیسری بابر کو چاہیے اس ٹائم ٹوٹل فروکس کریں اپنی گیم پہ اور اپنی اے پلاس گیم دیں کوئی بھی کیپٹن بنتا ہے اس کا پی سی بی کیا ڈسینل لیتا ہے بات کی بات ہے لیکن پرسپشن کرنا انیلسٹ کرنا یہ ہمارا کام ہے اور بابا ریزم از ایک کیپٹن کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہے جو مرضی ریکوارٹ کی آپ بات کرتے رہے ہیں کھلاڑی گیارہ جاتے ہیں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابر کی کیپٹنسی میں جیت رہے ہیں تو بابر بہت اچھا ہے بابر کی کیپٹنسی میں ہار رہے ہیں تو بابر بہت برا ہے whatever you are doing on the playing 11 کے ساتھ جو آپ پچھ پہ کر رہے ہو ڈراؤنڈ میں کر رہے ہو وہ نظر آ رہا ہے اور فیصلے صاف نظر آ جاتی ہیں ابھی تک بابر کو سپورٹ تھی شاہی نے فیدی کی ہارس رکی تو ہم میٹ جیت رہے تھے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں اگر سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ریکارڈ رہا تو وہ بابر ہی کیپٹنسی ہے وہ آپ کو سپورٹ مل رہی تھی پلیئرز کی آپ خود کیا کر رہے ہو اپنے فلپ کوائن نہیں کرنا جاکہ میکنی اپنے ریزلٹ دینے ہیں اور پاکستان کو جو انگلینڈ سے ہوئی ہے وہ چیز دیفائن کرتی ہے کہ بابر کو اس ٹیسٹ کیپٹن نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں شد فراز یا کسی اور کو کپٹنسی بجھے اتنا ڈیفنسیو مائنڈ سپس ٹوک سے بھی آپ نے کچھ نہیں سیکھا سٹوک کی اٹیکنگ فیلڈ سے ٹیسٹ میچ ہے ڈیٹ ربر بنا دیا ہے روڈز بنا دی ہیں کمڈیٹرز بائچہ کہ آپ بزت کر رہے ہیں اس کے بعد آپ باوجود آپ جو فیلڈ سیٹ کر رہے ہو اتنی ڈیفنسیو کر رہے ہو کیوں نہیں آپ لیتے ہیں تین سلیپ سے گلی شورٹ لائک میڈان میڈاور کو پریشر ڈالو لیکن بہت چیزیں سمجھانی پڑھیں گی بابر کو کون سمجھائے گا یہ وقت بتائے گا لیکن قبل ارض ہے کہنا کہ بابر کی سپراس سے بہتر کوئی نام نہیں ریزوان سے ہم ٹرائے لے سکتے ہیں لیکن ریزوان کی اپنی پرومنس ٹرم ڈاؤن چل رہی ہے اور تھوڑی سی بات کریں اگر ہم وائٹ بورک ٹرکٹ کی تو اس میں شہداب خان حماد وسیم شان مسعود یہ نام قبل زور ہے وراد شان مسعود کا بھی ہم نے دیکھا کے نومینیٹ ہوئے ہیں وائٹس کیپٹنگ کر رہی ہے اچھی بات ہے پاکستان بابر آزم کی بابر آزم کی بابر آزم جو بکے کٹ دیکھتا ہے اس کو نظر آتا ہے اتنا ڈیفنسیو مائنڈ سے اتنی ڈیفنسیو اپروچ اور کپٹنسی پہ سوال تو پر اٹھیں گے تو بابر آزم کی جان تک بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ بابر آزم بلو پار رہے کپٹنسی کی جان تک بات تھی جب ڈسینس لینے چاہیے تھے بلکل انہیں ڈسینس نہیں لیا جب بندہ تھا ان کا کہ اوپر سے جا کے سکور تو کرتے رہے ٹیم کیا سپورٹ کرے لیکن جو کیپٹنسی کے نظر آئے بولرز کہاں چینج کرنے چاہے وہ کوئی بھی ٹورنمنٹ ہو میں نے آپ کو تین چار میں جو ٹورنمنٹ بتایا چیمکہ فلاولیس کیپٹنسی بلکل فلاو انہوں نے کی ہے اور فلاولیس کیپٹنسی جو سے ہم میچ سفر کیا تو بابر آزم یا ان کو شاید دوزار تریس کا کچھ لوگ کہہ رہے گے ورلڈ کپ کا ٹائم دیں گے اس کے بعد ان کو چینج کریں گے لیکن جو بھی کریں پاکستان کے لیے بہتر ہونا چاہیے لیکن بابر آزم کی پرشنل پرفارمس ہٹ نہیں ہونی چاہیے اور بہت سٹار پلیئر ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن اس کیپٹنسی ہی اس نوٹ سوٹیبل رائٹ ناو صرف فائنل میں جانا اور ٹروفی نہ جیتنا ہم نے سیمی فائنل کھیلا فائنل کھیلا آپ نے ریٹرن کیا کیا لوگ سر فراس کو یونس خان امدان خان کو کیوں یاد ہوں لیکن بابر آزم کنسرن تو ہمیں وہ ریزلٹ نہیں مل رہے تو یا تو بابر کو خود سٹیپ لے اس پوزیشن سے ہٹ جانا چاہیے اب جتنا فیوریزم ہونا تھا ہو گیا ان کی ویسے اسمان قادر بھی کھیلے حسن علی بہت کھیلے میمائی صاحب سپورٹر آف حسن علی لیکن سیشن بھی کریں گے لیکن فور ناؤ آئی تنگ ریڈ بال کے لیے ہمیں کپتان سپراز احمد کو بنا چاہیے واپس دینا چاہیے چینل کو لیکن سکرائب کرتے رہے ہیں ویڈیوز میری انشاءاللہ آتی رہیں گی انٹل مائن لیون ایکس ویڈیوز اپنا خواہل رکھے گا تل دین اور پینل کے ساتھ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ آنے کی تل دین ٹیک کیر اللہ حافظ